بسم اللہ الرحمن الرحیم خادر وزرات میں ہوں اختر ابباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچیں اخباروں کے بعض خبریں بہت تکلیف دیتی ہیں کبھی کوئی پولس کے ایسے کیسے سامنے آتے ہیں جس میں کوئی لڑکی شکایت کرتی ہے اپنے میاں کے بارے میں پر یہ شکایتیں عام طور پر جو مالی طور پر بہت کمزور خاندان ہوتے ہیں جن سے ہم کسی دین کا کسی ایمان کا کسی ویلیوز کا کوئی ایتھکس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا چونکہ نہ ان کی تعلیم ہوتی ہے نہ ان کی تہذیب ہوتی ہے نہ ہی انہوں نے کوئی دین کو پڑھا ہوتا ہے ان کے لیے کھانا ان کے لیے تھوڑے تھوڑے پیسے اور تھوڑی تھوڑی زندگی جس میں بہت سارے دکھ اور بہت ساری مزری اور اس میں پھر اخلاقیات نام کی چیز بچتی نہیں ہے ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو غربت ہے انفیکٹ یہ اس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ یہ ایمان کو آپ کے کھا جاتی ہے اور جہاں غربت نہ ہو وہاں ایمان سلامت رہتا کیا ایمان اپنے آپ تو اگتا نہیں ہے یہ اگانا پڑتا ہے میں آج اس بات کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ بہت تکلیف تھے ہیں میں نے اس کی خبریں پڑھی تھیں اس کے بارے میں بعض تجزیہیں پڑھے ہوئے تھے لیکن سچی بات ہے مجھ سے کبھی کسی خاتون نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی اور اس خاتون نے کس ہمت جتائی ہوگی یہ بات کرنے کیلئے انہوں نے بتایا کہ ان کے میاں پچھلے پانچ سال سے دبائی میں ہیں مالی طور پر بہت اچھے نہیں ہیں اور ان کے سسرال میں رہتی ہیں مناسب گھر ہے یعنی یوں سمجھیں کہ بہت کھاتے پیتے نہیں ہیں بلو میڈوکر آپ وہ رکھیں ذہن میں تو میں نے پوچھا پرابلم کیا ہے اب میرے ذہن میں یہی تھا کہ پانچ سال گیا ہوں گے تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ آپ کے جب وہ آئے ہیں تو میں نے ان سے اسرار کیا کہ مجھے ساتھ لے جائیں میرا حق بنتا ہے استحقاق ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر ساتھ چلنا تو پھر جا کے نوکری کرنی پڑے گی تو میں نے کہا کر لوگی تو اس نے کہا نہیں نہیں اس طرح کی نوکری نہیں جو تم کہہ رہی ہو میں جن دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں تو وہ اپنی جن بیویوں کو لے کے آئے ہیں وہ ان کی بیویاں کلبوں میں نوکری کرتی ہیں اور ان کو وہاں بڑے پیسے ملتے ہیں تو ہولے ہولے ان دوستوں نے خود کام چھوڑ دی ہیں بس اب ان کی بیویاں ہی کلبوں میں جاتی ہیں وہاں سے کماتی ہیں اچھا جیسے بندہ اندر سے لرز جاتا ہے یعنی آپ سوچئے کہ what he was saying he was saying to make his wife as a prostitute as a call girl just to earn the money یعنی بدبختی کی یہ انتہا میں نے اس نے کہا تم نے اپنی اس کی ماں سے بات کی لیکن نہیں اس نے کہا ماں سے نہ بات کرنا نہ باپ سے کسی کو مت بتانا اس شرط پر لے کے جاؤں گا اب سوچئے کہ ابھی بھی اس کے اندر اتنی شرم اور حیاتوں باقی ہے کہ اپنی ماں اور باپ کو بتانا نہیں چاہتا کہ وہ گندگی سوچ کی گندگی پر کس حد تک چلا گیا خاطر حضرات کے پیسہ کمانا اتنا اہم ہے کہ جہاں انسان انسانیت سے گر کے یعنی درندہ کہنا شاید درندے کی بھی توہین ہے یہ تو اس سے بھی کوئی نشلی چیز ہے کہ جہاں آپ اپنا مقدس ترین رشتہ اپنی نسل کو چلانے والا رشتہ جس کے لئے لوگ جان دے دیتے ہیں جس کے لئے لوگ اپنی زندگی کو وقت کرتے ہیں اس کی حفاظت کے لئے اس لئے تو یہ رشتہ بنتا ہے اور آپ کیا ڈیزائن کر رہے ہو دلال بننا یعنی دلال لفظ جہاں بھی آتا ہے چٹی دلالی میں ہو کوئی وکیل کر رہا ہو پولس کے ساتھ تو ہم اسے کہتے ہیں چٹی دلال ہے گالی ہے یہ گالی ہے چیز ہے کہ کوئی توایف کو بیچنے والا یا توایف اور کال گرلز کو آگے سپلائی کرنے والا جتنا مرضی وہ بڑا آدمی ہو سیاسی لیڈروں کو دیتا ہو یا بزنسمنوں کو سپلائی کریں لوگ اسے دلال کہتے ہیں دلالی کرنا ایک گالی ہے کہ جس میں آپ انسانی سطح کے نیچ ترین کام پر اتر آتے ہیں کہہے کیلئے پیسے کیلئے اس پیسے سے کیا کرو گے وہ عورت جو یہ کام کرے گی اس کے کچھ عرصے کے بعد اس کے جسم کو رنگ رنگ کی بیماریاں لگیں گی ان سارے غلیز مردوں پھر آپ اس کا علاج کرو گے اس کی کمائی ہوئی ان حرام پیسوں سے آپ گھر میں اپنی ماں کو پیسے بھیجو گے اپنے باپ کو بھیجو گے اور جو بچے ہیں ان کو پڑھاؤ گے اور اس کے بعد وہ بنیں گے کیا یہ بچے یا بچیاں اللہ ماف کرے ایسے لوگوں کے بچے جیسا رزک ہوتا ہے ان کا اسی طرح اظہار ہوتا ہے یہ سیکس ورکر نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے آپ کو یاد ہے ہر بڑے شہر کے جو بڑے بڑے گندے نالے ہیں جن میں پورے شہر کا بھولازت اور سیورج کا پانی جاتا ہے تو شہروں کے باہر ٹوبر لگے ہوئے اور ٹرمائنے لگی ہی اس پانی کو اٹھا کے تو وہ کھیتوں میں پھینکتی تھی ابھی کچھ عرصہ پہلے پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں اس گندے پانی کو کھیتوں میں براہراز پھینکنے سے منع کیا گئے قانونی طور پر کیونکہ اس گندے پانی سے جو سبزی اگتی تھی ظاہرہ وہ جلدی طاقتہ ہو جاتی تھی پورے شہر کی گندگی شامل ہوتی تھی لیکن جب وہ بکنے آتی تھی وہ گندگی ساتھ لگی ہوتی تھی گاجنوں کی مولیوں کے جتنے لوگ وہ کھاتے تھے ظاہرہ لوگ اس کو پراپر دھوتے بھی نہیں تھے اور جیسے آئے یہ تو کسی گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ گندگی اور غلازت اور گٹر کے پانی سے اگی ہوئی ہے تو پھر اس کے اندر کھانے والوں کے ساتھ جتنی بیماریاں بڑھیں اس پہ پھر ریسرچ ہوئی پتا چلا کہ یہ تو بنیائی طور پانی کا مسئلہ جس کی وجہ سے یہ سبزی جیسے یہ جو برالر ہے اب اس کے بارے میں امریکہ میں تو ابھی لیٹرس ریسرچ آئیے پچھلے ہفتے کہ یہ کینسر کا باعث بن رہے ہیں کیونکہ جو ان کو کھلایا جا رہا ہے اور ان کو جلدی جوان کر دیا جاتا ہے میں صرف اس پوائنٹ کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر گندے پانی سے سبزی گندی ہو گئے گی اور آپ کو اس بیماریوں کا گھر بنا دے گی اور اگر اس مرگی جس کی خوراک اچھی نہیں ہے نہ حلال نہ حرام اور اس کے کھانے سے لڑکیوں کا پورا بدن ایون پورا سرکل آپ کا خراب ہو جاتا آپ کے ڈیز کا آپ کے چہرے کا آپ کے جسم کا آپ کی روح کا اور وہ خوبصورتی ہی ختم ہو جاتی ہے جس کیلئے لڑکیاں پہچانی جاتی ہیں تو جو عورت بچاری اب بھی ہم اسے آگے نہیں جا رہے ہیں اب ہم یہاں رک رہے ہیں یہ کام کرے گی اور یہ کمائے گی وہ بدبخت جو کھائے گا کس قدر بے حیائی اس کے اندر ہوگی یعنی کس قدر نیچپن ہوگا شاید آپ اسے زیادہ ثور بھی نہ کر سکے میں نے اس خاتون سے کہا کہ کیا تمہارا دل مانتا ہے اس کام کے لیے کہ تم صرف اپنے سسرال سے باہر نکلنے کے لیے یہ قیمت ادا کرو کہ تم کسی گھٹیا ترین جانور کی مادہ کے طور پر بھیب کرنے لگ جاؤ اور جوابن تمہیں پیسے ملے یعنی یہ سور کی مادہ کبھی تو کھانا ملتا ہے اس کو بھی تو پتے پتے ڈال دیے جاتے ہیں کتے کی مادہ کبھی تو سب کچھ ملتا ہے پر دنیا میں ان دونوں کے بارے میں جو تصور ہے جانوروں میں سب سے زیادہ برا یہ قابل نفرت ان کو مانا جاتا ہے دنیا میں اگر گالی دینی ہو تو ابھی بچ کی گالی دی جاتی ہے یہ اٹسا الٹیمیٹ بری گالی کیوں دی جاتی ہے اس کے برے یعنی اس کی شکل پہ تو دی جاتی ہے اس کے برے افعال پہ یا اس کے رزسٹ نہ کرنے پہ یا اس کا میں انڈلج ہو جانے کے جو انسان نہیں کرتے انسان اور اپنی پوری تاریخ میں گزرتے گزرتے اتنے ہزاروں سالوں کے بعد اس نے کچھ میارات بنائے کچھ سٹینڈڈ بنائے کہ ان پہ چلنے والے شاشتہ امدہ قابل احترام لوگ ہوں گے اس سے گھٹیا رہنے والے گھٹیا لوگ ہوں گے گھٹیا لوگ اپنے شکلوں سے نہیں اپنے کاموں سے پہچانے جائیں گے اپنے افعال سے اپنے کردار سے اپنے آمال سے جب بھی کسی بڑے گھر کا کوئی بچہ یا بچی کو گھٹیا کام کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے جو ویڈیو بنتی ہے ہم کیوں اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں کیونکہ اس نے اس سٹینڈڈ کو اس میار کو جو منیویر ایک چیز تیہ ہوئی ہے کہ اس سے کم جو جائے گا وہ انسانوں کی اس سے قابل عزت جو کمیونٹی ہے اس سے نکل جائے گا تو آئی فون کو عام گھروں عام محلوں میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی اس محلے والے مل کے تھانے پہنچ جاتے ہیں کہ اس عورت کی وجہ سے یہاں پہ گند ہے ہمارے اخلاق کو ہمارے کردار کو ہمارے بچوں پہ اس سب پہ ہمیں خطرہ ہے اور عام طور پہ قانونی کاروائی ہو کہ اس کو وہاں سے دیس نکالا دے دیا جاتا ہے اگر کسی مرد کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوں تو کیا اس کو دیس نکالا نہیں دینا چاہیے خدا نہ خواستہ سوٹ دفعہ خدا نہ خواستہ کبھی پیسے کا لالچ اور زندگی میں آسانی اور آسودگی کا لالچ کسی عورت کو اس مقام پہ لے آئے کہ وہ گناہ کرنے کو ہی رستہ واحد جانے تو کیا خیال ہے کہیں آپ کا دل مانتا ہے کہ اس کو یہ رستہ دینے کیلئے آپ ہاں کر دیں گے کبھی آپ کو مشرع دینا ہو ایسی کسی عورت کو تو کیا مشرع دیں گے کیا اس کو بلنٹ ہو کے روکیں گے کیا اس کو دلیل دیں گے یا اسے سمجھانے بیٹھیں گے یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے نہ تجھے جسم اس کا نہ اس کی مرضی ہے اگر اس کی ماں اور اس کے باپ کو علم ہو کہ ہم نے جس خاندان میں لڑکے کو عزت دار سمجھ کے دی لڑکی تاکہ وہ عزت سے جیے عزت سے بچوں کو پیدا کرے اور عزت سے وہ ان کو بڑھا کرے اور اب وہ ان کا دماد یہ کرنے لگا ہے اور کیا اس کے خاندان والے تیار ہو جائیں گے ایک لیٹر بیس پیپر ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیا لڑکے کی ماں اور باپ یہ سوچ کے اب آدھا ہو جائیں گے چلو ہمارے بیٹوں کا محنت نہیں کرنی پڑے گی اور یہ اس کی جگہ مشکت کرے گے کچھ عرصے کے بعد اس لڑکی کا نہ جسم اس کا رہے گا نہ روح اس کی رہے گی وہ ایک مری ہوئی عورت ایک مرا ہوا بدبودار جانور ایک بیماریوں کا گھر یا بیماریوں کا گھڑ ہوگا اور آپ سوچئے دنیا تو گئی ہاتھ سے جس جس کو علم ہوگا یہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے کبھی نہ کبھی نظر پر جاتی ہے غلیز سے غلیز لوگ بھی بالکل ایکسپوز ہو جاتے ہیں پھر جب اس کو پتا چلے گا اس کے آس پاس والوں کو پتا چلے گا پھر یہ خودکشی کیوں کرے گی پھر یہ لوگوں سے موں کی چھپاتی پھرے گی پھر یہ جھوٹ کیوں بولے گی خاتر حضرات میں سوچتا ہوں کہ کیا دوست اور دوستوں کا انتخاب اور کسی سسی جگہ پہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمرے کا قرائے بچانے یا کھانے میں سے کچھ پیسے بچاتے بچاتے ان دوستوں کے ذہن کی غلازت اور ان کے طرز عمل کی جو غلیز ترین سطح ہے آپ اس پہ جا کے کھڑے ہو جائیں کیا چوائس ہے کیا نام روشن کریں گے ایسے لوگ اپنے خاندان کا اور اپنا دنیا میں بھی اور اس کے بعد جو ان کو ان کے ساتھ سلوک ہوگا جو گرز ہوں گے وہ تو ابھی اپنے نہیں دیکھے پر اگر کبھی وہ ایکسپوز اور ان کے گھر میں پتا چلے کہ ان کا بیٹا یہ کرنے کو پسند کر رہا ہے اور کرانا چاہتا ہے تو کیا کوئی اس کو مو لگانے پر تیار ہوگا میں نہیں جانتا لیکن آپ تو ضرور جانتے ہیں اللہ نے آپ کو بہت صالح دل دیا ہے بہت امدہ عقل دی ہے ہمیشہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں جب بھی بیٹھا کریں تو کبھی خالص دولت کمانے اور اس کے دھیر لگانے کی بات نہ کیا کریں اس دھیر میں آسانی ہوگی اس دھیر میں لکجری ہوگی پر اگر اس دھیر کی بنیادوں میں غلازت ہوئی اس دھیر کی بنیادوں میں آپ کا ایمان بھی گیا آپ کا اسلام بھی گیا آپ کی رواہت بھی گئی آپ کی عزت اکرام اور احترام بھی گیا یہ کیا خیال ہے صرف اسلام میں مناء ہے یہ تو کسی بھی مذہب کے لوگوں میں جو بنیادی انسانی شرائط ہیں جو وہ ہیں کہ جہاں آپ اپنی لڑکی کی عورت کی عزت کا اکرام کا حفاظت کرتے ہیں اسے جانورنی بننے دیتے ہیں سو اے خواتین و ذرات اپنے بیٹوں کو اور بھائیوں کو اور شہروں کو جب وہ دبائی گئے ہوں سپین گئے ہوں اٹلی گئے ہوں ضرور خیر خبر رکھا کریں کہ کہیں پیسے کماتے کماتے حلال سے حرام کی اس جگہ پہ نہ چلے جائیں جہاں آپ کی آنکھیں بھی حرام کو جہاں آپ کا دل بھی حرام کو اور جہاں آپ کی سوچ بھی حرام کو سوچنے لگے پھر رستے اسی طور پہ بہنے لگتے ہیں اور آپ ان میں بہتے بہتے وہاں جا کے نکلتے ہیں جہاں کے سانس بنی آتا حلال طریقے سے پھر اگلی نسل آپ کے ہاتھوں اور آپ کی سوچ کے ہاتھوں جس جگہ پہنچے گی اس کا تو سور انسان کرے تو کام جاتا ہے اختر عباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم